جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ میں بہت ہی اچھا جواب دیا شبہ کا ازالے کا لیکن ایک اور بھی بڑا ہی سنسیٹیف سوال ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے اور وہ یہ کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ دولفکار علی بھٹو صاحب ایک بڑا نام رہا اور انہوں نے پاکستان میں قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا اور ان کو کانسٹیوشن میں ان کو کافر بھی قرار دیا گیا ان کی محنتیں اس میں شامل ہیں اور آج جو ہے ابھی ریسنٹلی ہوا یہ کہ انہی کی پوتی انہی کے خاندان کا ایک شخص بختاور بھٹو جو ہیں جو بین ازیر بھٹو کی بیٹی ہیں ان کی شادی جو ہے وہ ایک قادیانی سے ہو رہی ہے محمود چودری صاحب جو ہیں وہ ایک یو ایس بیس جو بزنس مین کے بیٹے ہیں اور وہ قادیانی ہیں اور بڑی مشہور بات ہے یہ اور ان کی آپس میں ان کا افیر ہو گیا اور جس کی وجہ سے اب ان کی شادی بھی ہو رہی ہے اور منگنی کی بڑی خوب پکچرز ہو گئی سوچل میڈیا وغیرہ پہ بھی اس کو خوب اسپوس کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ ایک طرف تو اس خاندان کی بڑی خدمات میں قادیانیت کی خلاف اور وہاں آج جو ہے وہ بختاور بھٹو جو ہیں وہ ان کی شادی کے تیاریاں ہو رہی ہیں ایک قادیانی شخص کے تھا تو کیا ایسا ہونا جائز ہے اس کے بارے میں کیا شریعت ہمیں پرانمائی کرتی ہے ٹھیک بہت شکریہ بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے یہ اللہ اکبر باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ اکبر واقعہ آپ نے یہ بڑی دل خراش خبر سنائی ہے میں بھی سوچل میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں مقرم میڈیا بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ذل افکار علی بھٹو مرہوم جو ان کی نواسی جو ہے بختاور بھٹو جو ہے وہ ایک نوجوان سے ان کی منگنی ہوئی ہے غالب ان کا نام محمود ہے اور وہ امریکہ میں ایک تاجیر رہتے ہیں ان کے صاحبزادیں ہیں وہ دبائی میں رہتے تھے ان کے ساتھ غالباً جو ہے وہ ان کی منگنی ہوئی اور یہ خبریں جو ہے وہ میڈیا پہ آئی ہیں انتہائی افسوسناک خبر ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھٹو آج تک زندہ تھا لگتا ہے کہ اس نکاح کے بعد وہ مر جائے گا بھٹو کل بھی زندہ تھا بھٹو آج بھی زندہ ہے یہ نارہ جو لگایا جاتا تھا وہاں کے محل و معاشرے میں اور وہ بھٹو جس نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک عظیم کارنامہ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ جو ہے وہ کیا تھا اور جس کی نظیر جو ہے وہ پوری دنیا میں کئی ملتی نہیں ہے جس جررت کے ساتھ اور جس جو ہے وہ شان کے ساتھ یہ مسئلہ تہہ ہوا تھا تو وہ یہ بھٹو کل بھی زندہ تھا بھٹو آج بھی زندہ ہے تو میں سمجھتے یہ جو نکاح ہو رہا ہے اس کے بعد بھٹو جو ہے مر جائے گا زندہ نہیں رہے گا لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کل روز قیامت میں ختم نبوت کے حوالے سے بھٹو کی جو خدمات اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے حوالے سے جو اس نے جو ہے وہ فری ہینڈ دیا اور جب وہ کھلی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ مناظرہ کروا ہے مرزا ناصر کی موجودگی میں اور دلائل کی روشنی کے اندر جو ہے امت مسلمان نے جو ہے وہ اس کے کفر کا فیصلہ کیا تو یہ بھٹو کا وہ کارنامہ ہے کہ میرا احساس یہ میرا حسن زانی ہے کہ انشاءاللہ کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کوسری میں سے ذلفکار البھٹو مرہم کو حصہ ملے گا لیکن اسی کے سامنے اس کی اولاد جو ہے جو رسول اللہ کے سامنے شرمندہ اور رسوہ ہوگی کہ جو اولاد یہ ہے وہ اس کے ختم نبوت کے اتنے بڑے قاز کے حوالے سے ہے اتنی سنسٹیو معاملے کے اندر انہوں نے کسی چیز کے کیئر نہیں کی اور مجھے تو احرانی ہے کہ ان لوگوں نے اس بارے میں یہ بھی کوشش نہیں کہ زرداری جیسا آدمی جو جہاں دیدہ سیاستدان ہے جو ملک پاکستان کا صدر رہا ہے اس کو اس مصرے کے سنسٹیویٹی کا پتہ ہے کہ قادیان تو ختم نبوت کے حوالے سے کیا آوال ہیں وہ اتنا جہاں دیدہ آدمی وہ بھی اس پر خاموش اور مبارکے دے رہا ہے اس کو کم اتنا تو چاہیے تھا کہ وہ فقہ اسلامی اور فقہ جعفری سے جا کے پوچھ تو لیتا فقہ جعفری ہی کے فقہ اسلام سے پوچھ لیتا فقہ اسلامی کے فقہ اسلام سے پوچھ لیتا کہ یہ یہ نکاح ہو رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے شریع طور پر تو فقہ بتاتے کہ اس کی شریعت اتنی خطرناک ہے کہ یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اور ناظرین کی معلومات کے لیے بھی اہل علم کو بھی میں متوجہ کرنے کے لیے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ قادیانی یہ کافر مرتد ہیں زندیق ہیں جب کافر مرتد اور زندیق ہیں اور مرتد جو ہوتا ہے اس کا حکم آپ ازاد کو پتا کیا ہے کہ مرتد مرد ہو یا مرتد عورت ہو اس کا نکاح منعقید ہی نہیں ہوتا سیرے سے ہوتا ہی نہیں ہے یعنی ایمان ہے کہ کسی بھی انسان سے نکاح کرے اگر مرتد آدمی جو ہے وہ کسی بھی انسان سے نکاح کرے مسلم سے کرے غیر مسلم سے کرے ہندو سے کرے شک سے کرے اور کافر سے کرے ایمان ہے کہ مرتد عورت سے کرے تو نکاح ہوتا نہیں باطل ان فقہ نے لکھا نکاح باطل ہے فتاوہ عالمگیری اٹھا کے دیکھئے فتاوہ شامی اٹھا کے دیکھئے فقہ شافی اٹھا کے دیکھئے شرعہ محضب اٹھا کے دیکھئے فقہ شافی کی المغنی اٹھا کے دیکھئے فقہ حملی کی تمام فقہ اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ مرتد مرد اور عورت نکاح کسی بھی انسان سے کریں نکاح باطل ہے مطلع سیرے سے منعقید ہی نہیں ہوتا بلکہ یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ وہ لڑکی جو ساری عمر زنا کے گناہ میں مبتلا رہتی ہے اب آپ ناظر کریں یعنی یہ شعبے کا نکاح بھی نہیں سیرے سے نکاح ہی نہیں اور پھر جب لڑکی زنا کی حالت میں رہتی ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی خدا نہ خواستہ تو اولاد کا حکم کیا ہوگا تو زرداری صاحب آپ سے بھی درخواست ہے درد مندانہ درخواست ہے آپ یہ سینسری مسئلے کو اٹھا کے دیکھئے ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں ہماری بڑوں کی قربانی آپ دیکھیں زلفگار بھٹو کی قربانی دیکھیں خود بے نظیر بھٹو کی قربانی ملک و ملت کیلئے دیکھیں قربان ہو گئی لیکن آپ نے اس نے بڑے سنگیر مسئلے میں اپنے اولاد کے حوالے سے اس پر غوری نہیں کیا کہ یہ تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے آپ اہل علم سے پوچھ لیجئے پاکستان میں تو ایک طالب لوں پاکستان کے بڑے بڑے فقہ اور علماء بیٹھے ہیں اب ان سے جا کے فتوہ لیجئے کہ یہ نکاح ہوگا آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں بھئی فتاوہ محمودیہ اٹھائیے آپ کے مسئلے ان کا حل اٹھائیے دی میرے والد نے اس میں تھی شہید اسلام مولانا محمد یسول رضیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسئلے ان کا حل اٹھا کے دیکھئے کسی فقہی نے اجازہ دی کہ فرمایا کہ نکاح سیر سے منعقید ہی نہیں ہوتا اور بختاور بھٹو جی ہے ان کو بھی میں کہوں گا بیٹا آپ بھی غور فکر کر لیں یہ چند دن کی زندگی جو ہے یہ جوانی کا جوش تھوڑا سا ہے یہ چند روزہ ہے اس کے بعد جو ہے پھر آگے بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں بہت مشکل گھاٹیاں ہیں آپ بھی معمولی خواہشات کی خاطر اور آپ نے یہ وہ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیے میرے اس سے نکاح ہونا ہاں اگر لڑکا اتنا سیریس ہے اسے کہو جی اسلام قبول کر لے قادیانی سے توبہ کر لے ہم بھی اس کو مبارک آباد پیش کریں گے قادیانی سے توبہ کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبود پر ہاتھ نہ ڈالے وہ توبہ کر لے آج ہم اس کو مبارک دیں گے لیکن اگر وہ اس کے لیے نہیں آتا تو آپ یہ چند روزہ یہ خواہشات کی خاطر اپنے آپ کو برباد نہ کریں آپ کی نسلوں کے نقص لیں کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ نکاح سیرے سے منعقید ہی نہیں ہوتا جب منعقید ہی نہیں ہوتا تو ساری زندگی لکھا ہے علماء نے فتاوہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ لڑکی زنا کی زندگی گزارے گی اب اولاد پیدا ہوئی تو اس کا کیا حکم ہوگا زرداری صاحب آپ تو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر رہے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب آپ بھی بڑی مستقبل کی امیدیں رکھتے ہیں آپ درخواست ہے کہ بختاور بھٹو کو یہ بات سمجھائیں اور میری بات خود اگر سن رہی تو وہ بھی اس پر غور کرے کہ یہ بہت خطرناک جہاں گھاٹی پہ آپ قدم رکھ رہی ہیں ابھی بھی ٹائم ہے ابھی انگیجمنٹ ہی ہوئی ہے ابھی بھی آپ انہیں کہے نہیں جی آپ بالکل مخلص ہو کے کلمہ اسلام پڑھ لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ورنہ ہم معافی چاہتے ہیں کیونکہ یہ نکاح سیرے اور دنیا کی کوئی شریعت مجھے ثابت کر دے کہ وہ نکاح مناقض کرتی ہے نکاح مناقض کرتی مجھے بتا دے ایمان ہے کہ قادیانیت کی جو شریعت ہے مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ قادیانی قادیانی مرزای جو ہے قادیانی کا نکاح غیر قادیانی لڑکے لڑکی سے ہوتا ہی نہیں ہے خود ان کا اپنا فتوہ بھی مرزا صاحب کا یہ ہے تو خود انہی کی شریعت کے اندر بھی نکاح نہیں ہوتا تو چیچا ہے کہ آپ فقہ اسلامی یا فقہ جعفر کی ہی اٹھا کے دیکھیں یہ نکاح سیرے سے ہی نہیں بھائی تو اس لئے آپ ایسے ایسے کھرے یا وہ خودانہ خاصا زنا کی صورتی حال کے اندر شامل ہوں یہ میری دردمندان درخواست یہ کہ آپ اس وقت غور کریں نظر سانی کریں اور اگر میری بات بھی اتمنان نہیں تو پاکستان کے اندر اہل علم موجود ہے میری اسازہ موجود ہے مشاق موجود ہیں ان کے پاس چلے جائیں ان سے ٹیبل ٹاک کریں ان کے سامنے مسئلہ رکھیں کہ کیا حال ہے جی اس کا کیا کوئی گنجائش ہے اگر سب کہیں جی کوئی گنجائش نہیں مولی مولیر نے جو بات کی بلکل صحیح ہے مرتد مرد عورت کا نکاح منعقید ہی نہیں ہوتا باطل ہے اور لڑکی زنا کی زندگی گزارے گی تو جب اگر وہ بھی یہ فتوہ دے دیں تو پھر آپ غور کریں تو پھر یہ تو کھلی بے آہائی ہوگی اگر آپ اس پہ قدم رکھا اس لئے آپ سے درخواست یہ ہے خاضر درداری صاحب آپ اس میں اپنا قدار اردا کیجئے اور پاکستان کی سردبیم جو علماء فقہ بیٹھے ہیں وہ اپروچ کریں بختاور تک اپروچ کریں دبئی کے اندر جو علماء بیٹھے ہیں وہ اپروچ کریں اپنی طرف سے آپ پورا زور لگائیں تاکہ کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ان کا نانا ذلفقار علی بھٹو جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنا بڑا کارنامہ کر کے ختم نبوت پر جان دے گیا یہ سب دنیا جانتی ہے کہ ختم نبوت کا کارنامہ انجام دینے کی سزا اس نے پائی ہے غیروں سے اور وہ اس گھاٹی سے کامیاب گزر گیا یہ دنیا تو آنی جانی ہے گزرنا ہے لیکن اس کی نسلوں کو بچایا ہے نہیں تم لوگوں نے تو یہ ہم کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ان کی نسلوں کے اندر جو ہے اس زہریلے جو ہے ناکنے کی نسلوں میں سے لوگوں اچک کے وہ مرنے والے شہید کی شہادت کو داغدار کیا اس لئے آپ جنا اس پہ توجہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے پر نظر سانی کا موقع دے اور جب پاکستان کے اندر جو ہے طاقتور آوازیں بلند کرے تاکہ یہ نکاح نہ ہو جب نکاح نہیں ہوگا تو یہ بھٹو خاندان جو ایک ختم نوت کا ایوارڈ ان کے ہاتھ میں آیا وہ ہے اور یہ قادیانیت کی کفر کے حوالے سے اللہ نے اسے کام لیا وہ ان کا حزاظ باقی رہے اور قادیانیت کی یہ جو سازش ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیاسی ایک سازش ہے کوئی اس سازش کے تحت یہ انہوں نے قدم اٹھایا اور یہ قادیانیت اس سازش کے اندر ناکام ہو آمین یارب العالم بہت شکریہ حضرت تینکیو ویری مچ فور ڈیٹیل ڈسکرپشن تینکیو ویری مچ